سوائے اہل حق کے باطل مذائب ہمیشہ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں بلکہ حق کے خلاف تمام باطل تحریک جماعتی ایک ہو جاتی ہیں تاریخ مدینہ دیکھیں یہود مشرقین نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیسے اتحاد کیا ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ باطل جماعت اہل حق کو نقصان پہنچانے کی خاطر متحد ہو جاتی ہیں اور صبح قیامت تک ہوتی رہیں گی تنہا حق ان سب کا بے سرو سامانی کے عالم میں بھی مقابلہ کرتا رہے گا اج میرے معلومے جو پاک سرزمین ہے چند سالوں سے ناپاک لوگوں نے پاک سرزمین کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور کر رہے ہیں باطل جماعتوں سے اتحاد جو در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے اور یہ لوگ ان سے اتحاد کر رہے ہیں جن کے نزدیک مظہرات پر شرک ہوتا ہے مظہرات پر جانے والوں کو قبر پھشوہ کہا جاتا ہے اور اولیاء اور انبیائی کرام کے گستاخ ہیں بے کیسا پاگل تھا حسین کیسا پاگل تھا حسین جو بیادی والوں سے سبقی نہ سیکھا اور ساری اولاد زبا کروا دی یہ بھی سن لو کت تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوہ میں میں نے پڑا ہے سرور چشتی اور کامران چشتی اگر نام سے چشتی کا لاحقہ ہٹا دیں تو دنیا ان کے ناپاک ازائن کو پہچان لے گی دیو بن جانا اور ان کی تعریف کرنا جنہوں نے لکھا کہ نبی پاک کا علم جانور کی طرح ہے شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے معاذ اللہ ایسے لوگوں سے گلے ملنا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ یہ چشتی نہیں بلکہ چشتیت کی آر میں رافضیت و تفضیلیت کے دائی ہیں سیدنا خواجہ رضی اللہ عنہ کے مشن کے دشمن اور اولیاء اکرام کے مظہرات مقدسہ کے قابض و غاصب ہیں کامران و سرور نے ماضی میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو فاسق جہنمی بیداتی مردود باغی گستاخ گالی باس دین سے پھر جانے والا معاذ اللہ اور نہ جانے کیا کیا کہا جس کے جواب میں الحمدللہ علماء اہل سنت نے کئی ویڈیوز جاری فرما دیئے جس معاویہ کے لوگی مانے پھوکنے والا کتہ اس معاویہ کو بندرین باسق رال مزید امت کا پہلا پادشاہ اول درجے کا دشمن اہل بید چانتے ہیں گل میں کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں